مرادوہ شہر سے تقریباً دس کلومیٹر دور رامپور روڈ پر واقعے گرام مولا گر میں لگائے گئے عظیم الشان استقبالہ کیمپ و لنگر میں زائرین ارسے خواجہ غریب نواز کی بھاری پھر امر رہی ہے یہ عظیم الشان کیمپ جو پانچ مارچ کو شروع کیا گیا ہے سات مارچ کی شام تک ہی لگتار جاری رہے گا یہ بات قابلیت ذکر ہے کہ فیضانے غریب نواز لنگر کمیٹی جس کا دفتر سر سید نگر کرولہ مرادوات میں گلی نمبر آٹھ رحمت نگر میں واقع ہے گزشتہ کئی برسوں سے اس مقام پر زائرین ارسے خواجہ غریب نواز کے لیے یہ کیمپ لگاتی چلی آ رہی ہے اس کیمپ پہ پہلے ہی دن ہزاروں زائرین نے چشتی لنگر تناول کیا اس کیمپ میں زائرین کے لیے وضو نماز اور پینے کے پانی کا بھی معقول انتظام کیا گیا ہے ساتھ ہی مسلم بیوپاری ایسیسیشن اور تیر تھانکر مہاویر یونیورسٹی کی طرف سے فری میڈیکل کیمپ کی بھی ویبستہ کی گئی ہے کیمپ سے لگتار ایناؤنسمنٹ کا بھی انتظام کیا گیا ہے جسے سن کر بڑی تعداد میں زائرین ارس کی بسیں کیمپ کے سامنے آ کر رک رہی ہیں اور خواجہ صاحب کے ارس میں جانے والے زائرین اس کیمپ میں مہیا کرائی گئی سہولوتوں کا فیض اٹھا رہی ہیں فیضا نے غریب نواز لنگر کمیٹی کی نائب صدر محمد نازم چشتی نے اس بارے میں چانکاری دیتی ہوئی سٹی چینل 24 کو بتایا اجمی شریف کے پرس کے مبارک موقع پر جو بسے بیہار بنگال آسام نیپال سے اجمی شریف جاتی ہیں ہم لوگ ان کے لئے روک کے کھانے کا ان کی دوائیوں کا یہ سارا انتظام کرتے ہیں ان کے آرام کرنے کا یہ سارا انتظام کرتے ہیں یہ پروگرام ہم جو ہے گجستہ سالوں سے کرتے آنا ہے یہاں کیا کیا مطلب کیمپ لگا ہے ہم کیمپ لگا دیں جس میں ان کے کھانے کا پینے کا آرام کرنے کا وزو کا میڈیکل کا یہ سارا انتظام کرتے ہیں جہاں اپیل کرنا چاہتے ہیں جو اپیل یہ کرنا چاہتے ہیں کہ گریب نماز میں جا کے ہم سب کے لئے دعا کرو ملک میں جو حالات چلنا ہے اس وقت ان حالات کے لئے دعا کرو ہمارے شہر مراد آباد میں امن چہند ہے اور پورے ملک میں امن اور چہند ہے مشہور و معروف سماجیوہ ملی شخصیت اور مسلم بیوپاری ایسیسیشن کے صوبائی صدر صوفی عظیم عرشی صابری نے اس موقع پر کہا ہمارے کیم کا یہ پہلا دن ہے آج چھوہ ہم نے خانی کرائی خجر کے بعد اس کے بعد کل شریف کے ہوا نظر پیش کر گئے اور سماؤں ہوئے لباک کتنے دن کا کیم بہتا ہے کتنے دن کا کیم بہتا ہے اور جکٹر ہو جاتے ہیں بیہار، پنگار، آسام، نیپال، گریزہ ان سب کی بسوں کو ہم روکتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں ان کا بیٹکا جیکپ نماز بغیرہ کا انسلام نہا لینے سارا انسلام اومن ہے اس موقع پر درگاہ حضرت حافظ سید باقر علی شاہ صاحب المعروف حضرت پہلفان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لاشپت نگر کے سجدہ نشین حافظ افتقار حسین صابری اور درگاہ حضرت سیدنا شاہ محمد مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجدہ نشین الحاج سید سرور میانی بانی لنگر کا فیضانی غریب نواز لنگر کمیٹی کے صدر محمد فرید چشتی نائب صدر محمد نازم چشتی سیکرٹری محمد جاوید چشتی اور صوفی عظیم عرشی صابری و دیگر حضرات کی دستار بندی بھی فرمائی اس دوران مدرسہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد حضرت مولانا حافظ و قاری محمد حسین حقی صابری جامعہ الشفیہ مدرسہ تحزیب الاسلام کے حضرت مولانا حافظ و قاری محمد ناصر آفاقی مولانا اکبر علی حافظ محمد شکیل الشفی حاجی ولی الرحمان شمسی قاری مبرور عظیم شمسی قاری محمد آزم شمسی محمد فرحان زہیر احمد محمد فراز شہ زفر حاجی علی اکبر محمد سعید محمد محبوب ساجد خان واحد خان جمن خان محمد ایوب شوقت علی خان وارسی محمد نعیم اور اچ رحمان شمسی وغیرہ بھی موجود رہے